اسلام علیکم گائنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ منی انڈکیٹر کو بائیک کے شوک کے اندر انشٹال کر سکتے ہیں جسے جو اس کی لائٹ ہوگی وہ ٹائر کے اندر گلو کرے گی اس کے بعد اس کی جروشنی ہوگی وہ آگے بھی جائے گی اور نیچے طرف بھی جائے گی کیونکہ جو یہ منی انڈکیٹر ہوتا ہے اس کے یہاں سے بھی لائٹ نکلتی ہے اوپرائے سائٹ سے وہ یہاں سے بھی نکلتی ہے ہم اس کو لگائیں گے کہاں پر شوک کے جو یہاں پر چار بورڈ لگتے ہیں ایک یہاں پر لگتا ہے ایک یہاں پر لگتا ہے دو سائٹ پر لگتے ہیں یہ کیوں لگتے ہیں اس مٹگار کو پکڑنے کے لیے تو وہ ان میں سے ہم ایک اداریں گے اور یہ والا لگا دیں گے اب اس کی جو وائرز ہیں یہ یہاں سے باہر نکل رہی ہیں اس کو منی یہاں کی بجائے یہاں سے باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ آگے سے اس کے سراکھ نہیں ہے اب پہلے ہم اس کو انڈکیٹر کو موڈیفائی کرتے ہیں اس کا وائرز انسٹال کر کے وائرنگ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کھولنا ہے کیونکہ اپنے اس کی جو وائرز ہیں وہ سائٹ سے گزارنے ہوتی ہے یہ ریکھئے اب جو وائرز ہیں ان کو اپنے سائٹ میں سے گزارنے ہیں اور بڑے احتیاط سے کہ یہ یہاں سے کٹے نہ ٹھیک ہے آپ میں رکھ کر یہ ریکھیں اس طریقے سے بولڈ کو گھمانے ہیں انڈکیٹر کو آپ نے نہیں گھمانا ٹھیک ہے انڈکیٹر کو پکڑ کے بولڈ کو اپنے گھمانے ہیں اس کی چھوڑی کو اپنے ٹائٹ کرنے ہیں اگر آپ اشارہ کو گھمائے گا تو اس کی جو اندر سے وائرز ہیں وہ ڈیمج ہو لے گی کیونکہ وائرز جھوڑی بھی ہے انڈکیٹر کے ساتھ تو یہ ریکھیں یہاں پہ لگ چکی ہے اب ہم اس کو انشٹال کرتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے آپ کو سمپلی یہ بولڈ کھولنا ہوگا اس کو لگے گے ٹین نمبری کی سمپلی اب اس کو لے گے اور اسے چھوڑی میں فٹ کر دیں گے میرے جو ایک فنگر ہے یہ اس میں سے رہاں سے گزر رہی ہے یعنی کہ اس تار اور اس بلب میں سے اتنا فاصلہ ہے کہ میرے یہاں پر جو فنگر ہے یہ گزر رہی ہے تو ٹکرانے کے یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے ہمیشہ جب آپ نے یہ وائرز کو اوپر لے کر آنا ہے کسی چیز سے آپ نے یہاں پہ باندھنا ہوتا ہے اب اس کے آگے مزید دو وائرز جوڑنی ہے جو ہیلہ تک جائے یہ تھوڑی چھوٹی ہے تھوڑی چھوٹی ہے ٹھیک ہے جو یہ وائرز سفراکہ نے یہاں سے وائرز گزرنی ہے آپ نے اس کے بعد میں ہیلیڈر کھولتا ہوں اور آپ کو تکھاتا ہوں جو یہ بلیک لڑ کے وائر ہے نا اس کو آپ نے اس بائک میں کوئی بھی آپ کو گرین کلر کلیپ نظر آئے گا پیور گرین کلر کھول اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے اب پچھے بچتے یہ ایک ہی وائر پوزٹیو کی لڑ کلر رکھی میں آپ کو دو فنکشن میں بتاتا ہوں نمبر ایک جب آپ کو بھی بریک پریس کریں اس پر آپ پر لڑ چلیں جو کہ میں یہاں پر رکھنے والا ہوں وہ بتاؤں گا اور نمبر دو جب آپ ہیلیڈر اون کریں تو اب یہ اون ہو جائے اس کے لئے آپ نے یہ وائر ہے نا اس کی ریڈ کلر کی اس کو یہاں پر ایک برون کلر کے بائر نظر آنی ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دینا ہے آپ کو یہاں پر کام ختم ہو جائے گا میں نے یہاں پر رکھنا ہے بریک کے ساتھ تو میں اس ریڈ کو بلیک تو لگی ہوئی ہے اس ریڈ کو ہماری بائک میں ایک ہی بائر آنی ہے گریڈ کلر کے بائر آنی ہے اوپر لائن آنی ہے جو کہ یہ وائلی ہے اس کے ساتھ یہاں پر کنیکشن کر دینا ہے اس ریڈ بائر کا میں یہاں کرتا ہوں اور میرا یہاں کام پھر ختم ہو جائے گا اب جیسے میں بریک پریس کروں گا کوئی بھی اگلی ہو پچھلی ہو تو جو ہمیں لائٹن شارک کیا وہ چلے گی ہم نے آپ راپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کو سمپری کرے گی یہاں پر باند چلی فرنس اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو بس فرنس یہی تھا آج کی ویڈیو میرا نام ہے طیب عزیز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اللہ حافظ